اعوذ باللہم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروعینٹس آج کسی ویڈیو میں آپ کا جو پاک شیڈی سیکنڈ یئر کا لاسٹ چپٹر ہے باب نمبر چھے کھیل اور سیلو سیاحت اس کے جو ایکسرسائز کے شورٹ کوشنز ہیں اور ایم سی کیوز ہیں اس کا سلوشن آپ کو بتاؤں گا باب نمبر ایک سے لے کے اسلام اور پاکستان اور کھیل اور سیلو سیاحت تک میں نے جو آپ کے ایکسرسائز کے شورٹ کوشنز سے اور ایم سی کیوز سے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں مارک بھی کروا دی ہیں آج کا موسم بہت اچھا ہے اوپر بہت زیادہ ہوا چل دی ہے تو میرا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے جب یعنی کہ ہوا چل دی ہے تو تو میں نے سوچا کیوں نہ آج لازمی اس ویڈیو کو کمپلیٹ کریں تاکہ یہ سیریز جو ہماری وہ کمپلیٹ ہو جائے پلیلسٹ ایک پوری بن جائے گی اب چیپٹرن پر ون سے لے کے سکس تک میں ایک پلیلسٹ بنا دوں گا جس چیپٹر کے آپ نے ایکسرسائز کے شورٹ کوشنز سولف نہیں کیے ایم سی کیوز میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو سے دیکھ کے اس کو سولف کر سکتے ہیں تو اب آپ کا وقت زیادہ کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آل چیپٹرز آپ کو میرے پلیلسٹ میں مل جائیں گے جیسے ہی چینل اوپن کریں گے اوپر میں نے پلیلسٹ کا نام پلیلسٹ ہوتا ہے آپ نے پلیلسٹ پر کلک کرنا ہے پلیلسٹ کا نام ہوگا سیکنڈ یئر پاک سٹیڈی سولف ایکسرسائزز تو وہاں پہ آپ لوگوں کو جو یہ چھے چیپٹرز ہیں وہ ایسی لی مل جائیں گے تو آج لاشٹ چیپٹرز آتا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں بہت ساری ریکویشٹ آ رہی تھی کہ آپ لاشٹ چیپٹرز بھی بتا دیں ہمیں تو پہلے ایم سی کیوز کا آنسر ہے پہلے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں پہلے ایم سی کیوز کا آپ کے پاس ہے نائنٹین فیفٹی ٹو سیکنڈ ایم سی کیوز کا آپ کے پاس آنسر ہے خالد محمود تھرڈ ایم سی کیوز کا آپ کا آنسر ہے انگلینڈ ٹھیک ہے انگلینڈ آنسر ہے کچھ بچوں نے آسٹریلیا لگایا ہوئے اس میں ڈاؤٹ تھا مجھے تو میں نے بک پڑھی یعنی بک کی لائنس پڑھی اس کے بعد میں پتہ لگایا کہ اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ انگلینڈ ہے چوتھے کا جو ایم سی کیوز کا آنسر ہے وہ نائنٹین سیونٹی ٹو ہے پانچویں ایم سی کیوز کا آنسر آپ کے پاس بھولو ہے اور چھٹے ایم سی کیوز کا جو آنسر ہے وہ قوت فیصلہ نہیں ہے زبان دانی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں مجھے ڈاؤٹ تھا تو میں نے بک کی لائنس پڑھی تھی تو وہاں پہ زبان دانی شو ہو رہا ہے آپ نے قوت فیصلہ پر نہیں لگانا سارے ایم سی کیوز آپ کو صحیح بتا رہا ہوں تو جو بتا رہا ہوں آپ نے اپنی بک پہ وہی مارک کرنا ہے پینسل پگڑ لیں اور اپنی بک پہ نشان لگاتے جائیں جو آپ کا ساتھویں ایم سی کیوز ہے اس کا آنسر ہے آئی سی سی اور جو آٹھویں ایم سی کیوز ہے اس کا آپ کا آنسر ہے چوگان پولو اور نوے کا ایم سی کیوز کا آنسر ہے آپ کا پی ڈی پی ٹی ڈی سی ٹھیک ہے اور لاسٹ ایم سی کیوز ایم سی کیوز نمبر ٹین اس کا آنسر ہے آپ کا لہور اب ہم لوگ چلتے ہیں شارٹ کوشنز کی طرف شارٹ کوشنز ڈونے میں کافی سارے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے جو پرائیوٹ سیڈنٹز ہوتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے جو آپ کا مقتصر جوابات ہیں سوال نمبر ایک ہے کھیل سے حاصل ہونے والی ذہنی فوائد بیان کیجئے اس کا آنسر ہے پیج نمبر سیونٹی ون پہ پیج نمبر سیونٹی ون پہ چلتے ہیں پیج نمبر سیونٹی ون کیا فرشٹ پیراگراف ذہنی فوائد ٹھیک ہے یہ پورا پیراگراف آپ نے ہیڈنگ دے کر لکھ دینا ہے اور جو انپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں کوشش کیا کریں ان کو آپ لوگ ہائلائٹ کر دیں تاکہ ایک زیمنر پہ آپ کا امپریشن اچھا پڑے نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے اس بک کا حواب وہ تیز سل دی ہے تو پیج پلٹھو دی پلٹی جا رہے ہیں نیکس سوال ہے پاکستان میں کشتی کے چار مایا ناس کھلاڑیوں کے نام لکھی ہے اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ چلتے ہیں پہلا آنس جو ہے چار کا لکھنا ہے نا اپنے نام پہلا آنس جو ہے وہ ہے محمد آزم عرف گاما پہلوان اس کے بعد جو دوسرا ہے امام بخش اور تیسرا ہے منظور احمد عرف بولو پہلوان اور جو چوتھا ہے آپ کے پاس وہ ہے زبیر عرف جھاڑا پہلوان یہ چار نام ہیں تو اس کے نیچے انڈر لائن کر لیں اور انہی ناموں کو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو چار میں سے چار نمبر پورے مل جائیں گے نیکسٹ شورٹ کوشن ہے ہمارے پاس پاکستان پاکستان ٹورجزم کارپریشن کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے اس کا آنسر ہے پیج نمبر ایٹی ون پہ یہ جو پیراگراف ہے سٹارٹ پہ دیا گیا ہے پیج نمبر ایٹی ون کے یہ پیراگراف آپ نے اس کے آنسر میں لکھ لینا ہے تو آپ کو انشاءاللہ دو میں سے دو نمبر پورے مل جائیں گے نیکسٹ جو سوال ہے ہمارے پاس پاکستان میں سیاحت کو در پیش کوئی سے دو مسائل بیان کیجئے چوتھا سوال اس کا آنسر ہے پیج نمبر ایٹی پہ کیا سوال ہے سیلو سیاحت پاکستان میں سیاحت کو در پیش چوتھا ہے نا ہاں جی تو چوتھے کا آنسر ہی ہے کوئی سے آپ نے دو مسائل پوچھے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا یہاں پہ چھے دیئے گئے ہیں تو چار آپ لوگ لازمی کریں دو لکھیں گے تو آپ کو دو نمبر نہیں دے گا ملک اس پر اچھا اپریشن نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ لوگ چار پوائنٹس لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو دو میں سے دو نمبر پورے مل جائیں گے تو آپ نے چار پوائنٹس اپنے پیپر میں لازمی لکھنے ہیں اس کے اگلے کوئشن کا آنسر بھی اس کے نیچے ہے کوئشن پر فائیف کا پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے دو تجاویز پیش کی جئے یہ جو ہے نا دو صحت کے فروغ کے لیے چند تجاویز اس کی بھی چھے دی گئی ہیں تو یہی ریکمنٹ کروں گا آپ نے چار لکھ آنی ہے پیپر میں دو لکھیں گے تو آپ کو ملک دو نمبر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میٹیریل پر فوکس کرتے ہیں کہ کتنا لکھا ہوئے تو آپ نے ہر پوائنٹس کے چار چار پوائنٹس لکھنے ہیں اگر کوئی بھی سبوک میں سوال ہے جس کے پوائنٹس بنتے ہیں انہوں نے دو پوچھے ہیں تو آپ نے چار لازمی اس میں لکھنے ہیں نیکس سوال ہے کبڑی کا کھیل کن ممالک میں مقبول ہے تو اس کا انصر آپ کے پاس پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ ہے کبڑی کا کھیل پہلے آپ نے کبڑی ایک مقبول اور ہر دل عزیز کھیل ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کھیلا جاتا ہے یہاں تک کرنا ہے اور لاش میں آپ نے یہ لائن پورا پیراگراف ہی کر لیں کبڑی کا جو پورا پیراگراف ہے نا پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ یہ پورا پیراگراف آپ نے اس کے انصر ملکنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دو میں سے دو اندفر مل جائیں گے اور جو ڈیلٹس ہوتی ہیں انپورٹنٹ ورڈس ہوتی ہیں ان کو آپ نے مارکر کے ساتھ 604 کے ساتھ ہائی لیٹ کرنا ہے یا جو انسا مارکر آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو میں نے پریزنٹیشن کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی اگر ابھی تک آپ نے وہ واش نہیں کی تو وہ لازمی کر لیجے گا تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ ٹپس اور ٹرکس مل جائیں گی کہ کیسے آپ 50 میں سے 50 مارکس خور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ساتھ ہائی کوئشنٹ پاکستان نے ہاکی کے کتنے ورلڈ کپ جیتے ہیں سال بھی لکھیے پیج نمبر سیونٹی ٹو پر چلیں چار میرے خیال سے چار ورلڈ کپ جیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان نے تو پہلا جو ہے وہ آپ کے پاس 1971 میں جیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ 1978 میں جیتا ہے رگنٹائن میں پہلا ہاکی ٹورنمنٹ جیتا تھا 1971 سپین میں سپین میں جیتا پہلا دوسرا رگنٹائن 1978 اس کے بعد جو ہے وہ 1982 میں کھیلا گیا بھارت کے ساتھ پھر لاشٹ میں آپ کے پاس 1994 نائنٹین نائنٹی فور میں گلا گیا ہائی لینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس چار کھیلے گئے تھے اور ان کی ڈیٹس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور کام پر کھیلے گئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اس کے آنسر میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہے نیکسٹ قویشن ہے ہمارے پاس پاکستان کتنی مرتبہ حاکی کا اولیمپک چیمپین بنا سال بھی لکھی ہے یہ تو ہو گیا نا نہیں پہلے ہم نے کوشن نمبر سیمیٹی ٹو سیمیٹی ٹو کے آنسر لکھا ہے نا بھی ہم نے ہاں جی تو اس کا جو ہے اس کا لیکشوائے سوال کا آنسر ہے پیج نمبر سیمیٹی تھری پہ پیج نمبر سیمیٹی تھری پہ چلتے ہیں تو اس میں جو آپ نے لکھنا ہے پہلی لائن لکھنی ہے پاکستان ہاں کی ٹیم نے متعیدہ بار اولیمپکس میں شرکت کی ہے یہ پہلی لائن لکھنی ہے جو انڈرلائن کی بھی ہے اس کے بعد آپ نے قیام پاکستان کے بعد پہلی بار پاکستان ہاں کی ٹیم نے اولیمپکس 1948 میں شرکت کی ٹھیک ہے یہاں سے لے کر آپ نے پر آئی تک یہاں تک لکھنا ہے پہلا یہاں تک ایک لائن لکھنی ہے آپ پاکستان سے لے کر شرکت کی ہے یہاں تک پھر آپ نے قیام پاکستان سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں پر آئی تک لکھنا ہے نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ نائنٹی سکسٹی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور حاصل کیا یہ سارا پوائنٹس آپ کے پاس جو ہے یہ آنسر نمبر ایٹ میں آئیں گے جو آپ کا آنسر بنتا ہے کوشن نمبر ایٹ کا آنسر وہ آپ نے یہ سارا کچھ لکھنا ہے پھر ادا کے آپ کو دو میں سے دو نمبر پہلی لائن پھر قیام پاکستان سے لے کر پر آئی تک اور لاش پیراگراف آپ نے اس میں کمپیٹ آئیٹ کرنا ہے تو آپ کو دو میں سے دو نمبر پورے مل جائیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس آٹھ ماں سوال نو ماں سوال ملہ کھڑا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے پی نمبر سیونٹی ایٹ پہ اس کا پیراگراف ہے تو پیراگراف آپ نے اس میں لکھ دینا ہے ملہ کھڑا ٹھیک ہے یہ پیراگراف ہے اس کا تو آپ نے پہلی دو لائنز اس میں بنتی ہیں لیکن اگر آپ نیچے والے بھی لکھ لیں تو اچھی بات ہے کیونکہ دو لائنز پہ آپ کمپیرائشن اچھا نہیں پڑے گا اور مجھے انکمپلیٹ آنسل لگے گا اگزیمینر کو تو آپ کوشش کیا کریں کہ پیراگراف پورا کریں جو سوال چھوٹے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ چند لائنز اپنے سے ایڈ کر کے اس کے بارے میں ملک اپنے ٹیچرز اور سرس سے آپ لوگ اپنے لائنز لکھوا سکتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کون سی لائن آپ لوگ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو مالہ کھڑا کا جو کوشن نمبر نائن ہے اس کا آنسل آپ کے پی نمبر سیونٹی ایٹ پہ ہے نیکسٹ سوال اس چپٹر کا لاسٹ کوشن ہے اور بکا بھی لاسٹ کوشن ہے کھیل اور سیلو سیاحت میں تعلق بیان کریں اس کا آنسل ہے پی نمبر ایٹی ون پہ تو پی نمبر ایٹی ون پہ کھیل اور سیلو سیاحت میں تعلق بیان کیجئے اس کا آنسل بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ لاشٹ پہ اس کا آنسل دیا گیا ٹھیک ہے لاشٹ پیرا گراف ہے کھیلوں اور سیلو سیاحت میں تعلق یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کھیل اور سیلو سیاحت اور یہاں تک آپ نے اس کا جو انڈ ہو رہا ہے چپٹر وہاں تک آپ نے اس کا لکھ دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دو میں سے دو نمبر پورے مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند دائی ہوگی انپورٹنٹ گیسز کے لیے دوزار چوبس کے لیے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو آل سائنس سبجیکٹس مسٹر چیپس کے نورس ایسے کے نورس انشاءاللہ سب ساری چیزیں میرے چینل پر مل جائیں گے سائنس سبجیکٹس 11 12 کلاس کے نورس تمام چیزیں آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی فری آف کوشت اگر آپ ان نورس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں لوگ میرے ورسائب نمبر 03164838102 میرے ورسائب نمبر پر رابطہ کر کے ان گیسز کو بائے بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کر دوں ملتا ہے نیکچ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اس کی میں پلیلسٹ لازمی بنا دوں گا بہت سارے بچے ریکویسٹ کر رہے تھے اللہ حافظ